دو لفظ علماء بار بار ذکر کرتے ہیں ایک شبہات اور ایک شہوات شبہات اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ڈاؤٹس ڈاؤٹ دین کے بارے میں ڈاؤٹ اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ رسول کے بارے میں ڈاؤٹ کتاب اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ یہ ڈاؤٹ کے فتنے آئیں گے اللہ اکبر اب دیکھ رہا ہوں میں خاص طور سے جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے انٹرنیٹ عام ہوا ہے ٹیلی کمیونکیشن ایک دم عام ہو گئی ہے یہ فتنے زیادہ ہو رہے ہیں پڑھنے والے بچوں میں اور زیادہ ہیں یہ فتنے اس لئے کہ یوٹیوب کو بہت دیکھتے ہیں ماں باپ کو اتنا نہیں دیکھتے اپنی سگی بیوی کو اور اپنے بچے کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا آدمی فیس بک یوٹیوب اور جتنے بکس ہیں ان کو دیکھتا ہے اس لئے وہاں سے فتنے آتے ہیں میں بول رہا ہوں صحیح غلط ہے میں بول رہا ہوں صحیح غلط ہے گواہی دو جی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو جی میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط ہے جمعہ کا خطبہ دیکھے نیچے اترتا ہوں ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ کب لکھا گیا قرآن کیا ہے قرآن کس نے لکھا کب لکھا گیا یہ کہاں سے آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی فتنہ شبہات اور اس کا علاج کیا ہے جانتے ہیں شبہات کا علاج کیا ہے کیسا اس کا علاج کریں اس کا علاج یہ کی ہے علم نافع کیا علاج ہے علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ڈاؤٹس کو دور کرتی ہے اللہ اکبر علم ہے علم حاصل کرو ایسے سینکڑوں فتنے آئیں گے تو آپ جواب دے پاؤگے اپنا ایمان بچا پاؤگے انشاءاللہ چھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا فتنہ ہے شہوت کا جہنم کو شہوت سے گھیرا گیا دل گھسیٹتا ہے گانا سننے کے لئے دن کرتا ہے فلمیں دیکھنے کے لئے دل کرتا ہے نماز میں اتنا من نہیں لگتا جتنا میچوں میں لگتا ہے کس میں کس میں لگتا ہے مسکور آ رہے ہیں آپ لوگ کس میں لگتا ہے میچوں میں لگتا ہے چھے گھنٹے ہم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں خدبات میں یہ شہوت ہے ہمیں کھینچتی ہے ہمیں گھسیٹتی ہے اس کی طرف اور اس کا علاج کیا ہے کیا ہے اس کا علاج شبہات کا علاج تو علم ہے شہوت کا علاج کیا ہے بولے بھائی یہ جمعہ کا خدبہ تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے آواز ذرا زیادہ ہے بھائی میں ذرا اونچا ہی بولتا ہوں اس میں مائک بھی اتنا نزدیک رکھے ہیں آواز بھی ماشاءاللہ مسجد کی زبردست ہے یا تو مائک کو مجھ سے دور کرو یا تو آواز کو کم کرو جی اتنے لوگوں کے لئے تو میرے خیال بھائی میں مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کو نیچے کر دوں اجازت ہے مجھے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ بس ہاں یہ ٹھیک ہے بس کافی عورتیں بھی ہیں کیا ٹھیک ہے وہ تو بڑا ہے چلو چلو پھر چھوڑیں گے نہیں مجھے اس کا علاج کیا ہے شہوت کا نکاح کر کے بھی آدمی اس میں مفتلہ ہوتا ہے جی اس کا علاج عملِ صالح ہے کیا ہے کیا ہے علاج اس کا اب جتنا عملِ صالح کروگے شہوت سے اتنی دور رہو گے آپ سبحان اللہ نماز فرص پڑھے نا سنتیں بھی پڑھو کیوں نہیں پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ سنتیں ہیں ہی نہیں نماز فرص پڑھنے کے وہ آتے ہو گاڑی سٹارٹ کر کے کہاں سے آ رہے ہو ما شاء اللہ احتمام کر کے مسجد میں پہنچ رہے ہو تو پھر سنتیں کیوں نہیں پڑھتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کر رہے ہیں رات میں اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزو کا پانی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں پوچھو بھی کچھ مانگنا رہا تو مانگو کا مرافقت کفل جنہ جنت میں تمہارا رفاقت تمہاری رفاقت چاہیے اور غیر ادالی کیا چھوڑ کر دوسرا پوچھو جی لالا وہی چاہیے تو اللہ کی رسول کا جواب کیا ہوتا ہے عمل زیادہ کرو نمازیں پڑو میرے بھائی سنتیں پڑو نفلیں پڑو انشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے عمل صالح ایک ذریعہ ہے جس سے آدمی شہوت سے بچ سکتا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے اور اس میں خاص کر نماز خاص کر نماز کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کسی مولوی کی تقریر میں وہ تاثیر نہیں ہے کسی ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے کسی مدرس کے درس میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ نے نماز میں رکھا ہے اس لیے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناو بچے گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ میری بات سنو غور سے اِنَّ السَّلَةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَر میرا بچہ انٹرنیٹ میں کیا دیکھ رہا ہے میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے میرا بچہ کدھر گمراہ ہو رہا ہے خوران یہ کہتا ہے نماز کا پابند بناو نماز سے اللہ دو چیزیں عطا کرے گا یہ ایک فہشہ بھی چھوڑے گا ملکر بھی چھوڑے گا بے ہیائی اور گناہ کے کاموں سے بچہ دور رہے گا اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے اور اس میں ایک مزے کی بات ہے کونسی بات ہے کونسی بات ہے تو جا با نماز پڑھ لے گا ہمیں گھر میں بیٹھے رہے تو والی سب کیا بولتے ہیں آزاں ہوگی دیکھ پاچھا نماز پڑھ لے گا جی ہاں مجھے فوٹبال میچ پہ رہی ہے میں ذرہ جاکو آئے تکہ پتہ نہیں کون گول مردلتا کی اس لئے میں ہاں بیٹھا رہتا ہوں تو آیا تو میں تجھے ریزلٹ بولتا ہوں یہ نہیں ہے وَأْمُرْ أَهْلِكَ بِالصَّلَى وَأْمُرْ أَهْلِكَ بِالصَّلَى وَاسْتَبِرْ عَلِيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلِيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو یاد رکھو کبھی بھی آپ پجر میں اٹھ کے اکیلے نماز کو آ رہے ہو آپ کے لئے درست نہیں ہے آپ کے لئے درست نہیں ہے جب تک گھر والے نہیں اٹھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا چھوڑو میں گھر والوں کو رات میں میرا بچہ بارہ وجہ نہیں نہیں اٹھاؤ صبح میں وَأْمُرْ أَهْلِكَ بِالصَّلَى یہ اللہ کا کلام ہے اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا نہیں اٹھتے ہیں چہرے پہ پانی مارو بچہ نہیں اٹھتا ہے مارو اسے نبی نے کہا ہے دس سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو پٹا ہی کرو مگر چھوڑو نہیں اللہ اکبر کیسا حکم ہے کیسا حکم ہے پیروں میں خون جمع ہے بے ہوشی کا عالم ہے اس وقت بھی نبی نے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں دی ہے جہاں تائف کا واقعہ بتا رہا ہوں بددعا نہیں دی ہے دعا ہی دی ہے نماز کے مسئلے میں نبی نے بددعا دی اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے میری نماز اثر انہوں نے لیٹ کروا دی اللہ ہمیں نمازی بنایا ہے عملِ صالح دو طریقے کے جو فتنے ہوتے ہیں عملِ صالح یہ توڑ ہے شہوت کا اور شبہات کا توڑ کیا ہے شبہات کا توڑ کیا ہے بولو بھائی علمِ نافع کون سا علم ہر علم نافع نہیں ہوتا میں آپ کی دلچسپی کے لئے بول رہا ہوں انشاءاللہ ایک شخص میرے سے سوال کی حضرت آدم اور حضرت ہوا کا نکاح کون پڑا ہے کئی سے سوالات کرتے دو خاموش مولی صاحب بیٹے تو کئی کوئی ان کو خاموش چھوڑنا ہے ان کو سکون سے بیٹنے کئی کوئی چھوڑنا ہے کون تو بھی ایک آتا اچھا ہے کئی تو بھی ایک سوال کرتا ہے اچھا سوال ہے ہم لوگوں کو علم ہے ضرور جواب دیں گے نہیں ہے تو معلوم کر کے جواب دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن الٹے سیدھے سوالات مت کرو اس لئے کہ یہ گدشتہ امتوں کے برباد ہونے کا سبب ہے کثرت السوال ٹھیک ہے مجھ سے ایک سوال کی کس نے نکاح پڑایا میں نے کہا اس سے میرا فائدہ کیا ہے اللہ کی رسول نے پناہ مانگا ہے اس علم سے جس علم سے نفع نہ ہو اس میں میرا نفع کیا ہے سبحان اللہ یہ جواب سے میرا نفع کیا ہے یہ ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں میں صرف پچیس نبیوں کا نام قرآن میں ہے اس لئے کہ اس سے ہماری زندگی کا تعلق ہے سارے نبیوں کا نام آ جاتا قرآن میں اللہ نے پیش نہیں کیا وہی علم ہمیں چاہیے جس سے ہمیں نفع پہنچے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اللہ مجھے وہ علم نہ دے جس سے مجھے فائدہ نہ ہو اللہ اکبر بلکہ مجھے وہ علم دے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدن علم والحمدللہ علا کل حال اللہ جو علم دے اس سے نفع دے اللہ سے یہی دعا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اس لئے کہ جو لوگ نبی کے خلاف کتابیں لکھے ہیں نا ان کی انگریزی ہمارے سامنے بہت بڑی ہے they are well educated کیا ہیں they are authors they are authors کئی کتابیں لکھے ہیں وہ لوگ چاہے سلمان رشدی کا نام لے لو چاہے تسلیمہ نصرین کا نام لے لو چاہے کسی بھی کمبخت کا نام لے لو they are well qualified مگر وہ علم نافع نہیں ہے وہ علم ضال ہے جس سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ہوا کبر اس لئے ایسا علم اللہ ہمیں عطا فرمائے جو کیا ہو علم نافع ہو ہماری اولاد کے لئے بھی اللہ ایسا علم عطا فرمائے جس سے اللہ کی پہچان ہو رسول کا طریقہ معلوم ہو اللہ کی قریب جائیں وہ علم جو اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے وہ جہالت ہے میرے بھائی موسیقی